بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویورز کی میں حال چالے امین کریمیہ تو سا ٹھیک تھاک ہو سو صبح کے نو بچ چکے ہیں ویورز اور ابھی جو ہے ہم نے کھانا وغیرہ کچھ بنا لیا یعنی ان کے سالن وغیرہ میں نے بنا لیا کبھی میں بچوں کے لیے جو ہے وہ بنا رہی تھی رس ملائی لزیزہ رس ملائی تو میں نے کہا اپنے ویورز کو بھی اس کی ریسپی دے دوں اور اس لیے میں نے جو ہے جلدی سے موبائل پکڑا اور میں نے جو ہے وغیرہ سٹارٹ کر دیا ساتھ میں میں آپ لوگوں کو رس بھی دوں گیا جل عزیزہ رس ملائی تو میرے ساتھ رہے گا چلتے ہیں کیچن میں اور بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے جو ہے بچولے پر رکھتی اس میں ہم دالیں گے فرنش میلک ایک لیٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کافی ہے جو بال آنے والا ہے تو ہم لڑے جو اس میں ہاف بول جو ہے بڑے والا اس میں چینی ایڈ کر دیتے ہیں لیکن تھوڑی سی میں بچا لوں گی کیونکہ زیادہ نہ ہو جائے تو ویورز آپ اپنے ٹیسٹ کا کارڈن کام جو زیادہ میٹھا ڈال سکتے ہیں تو اس کو آنے دیتے ہیں بال اور باڈی کا جو ہے میکسٹر ہم تیار کر دیتے ہیں ایک پیکٹ ہمارے پاس ویورز ہے جی لزیزہ رس ملائی کا ویورز ویورز یہ ہم لزیزہ رس ملائی کا ہی والا پیکٹ ہے ہمارے پاس اس کو کھول کے ہم باؤل میں جو ہے وہ ٹاسٹر کر دیتے ہیں پیکنگ میں ہوتا ہے تو اس پیکٹ کو ہم کھول لیتے ہیں دودھ میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بال آرہا ہے اور ہاگ جو ہے ہم اس کے ہلکی کر دیتے ہیں آنچ تاکہ دودھ چاہے وہ زیانہ ہو چیوی ورز تو اس میں میں ڈالوں گی جی تین چمچ بڑے والے آئل کے آپ دیکھ سکتے ہیں لیتے ہیں ہمیں ایک ادت انڈے کی ضرورت ہوگی تو اسے اچھی طرح ہم توڑ کے جو ہے ویورز پھینٹ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح جو ہے وہ پھینٹا ہے اس میں آپ جو ہے وہ انڈا ڈالیں گے اور اس کی ڈو تیار کریں گے تو ویورز ڈو جو ہے ہم نے سخت رکھتی ہیں بلکل ہم نے نرم آٹے کی طرح جیسے ہم روٹین میں مروٹی بناتے ہیں ویسے نہیں کیونکہ پھر جو ہے ہماری بولز ہم رس ملائی ڈالیں گے ڈو میں وہ ٹوٹ سکتی ہیں اس کی ڈو بنا لیتے ہیں ڈالیں گے ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی لوئیاں بنا لیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی بالز بنا لیں گے اگر یہ چپکیں تو ویورز ہاتھوں پر آئل لگا لیں تو اس میں کریک بلکل نہیں ہونے چاہیے ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کریک نہیں ہونے چاہیے اس میں تو اس میں پلیٹ میں رکھتے جائیں گے جدی سے ہم بنا لیتے ہیں سارے بولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ رہ پوائل ہوتے ہوتے یہاں تک تھا اور ویورز یہاں چلا گیا ہے تو دودھ کا جو ایک حصہ ہے وہ ختم ہو گیا تین سے باقی ہیں اس میں یہ بولز وہ ایک ایک کر کے ڈال دیں گے ویورز جو میں نے بنائی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بولز اور یہ میں اس میں ڈال دی جاؤں گا ویورز ان کو ہلانا بلکل نہیں ہے جب تک یہ خود اوپر نہ آ جائیں ابھی ان کا سائز چھوٹا ہے تو یہ پھول کے اوپر آ جائیں گے ویورز اس میں دو ادب جو ہے وہ الاج چیز دوڑ کے ڈال دیتے ہیں اسے بھی ڈیسٹ اچھا آتا ہے چھوٹی وری ہری ویوری ہم نے اس میں ڈال دی ساتھ میں تھوڑا سا ہلپیس پر کٹ ڈال دیتے ہیں آفیہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بولز وہ پھول چکی ہیں آہستہ سے ہم ان کی سائز چینج کر لیتے ہیں ویورز دیکھ سکتے ہیں بلکل ویورز ہلکے ہاتھوں سے سائز چینج کر لیں تاکہ ہماری بولز ٹوٹے نہ اور اندر تک پک چائیں فلیم بلکل ہلکا کیا ہوئے ویورز ہلکے فلیم بلکل بنائیں گے اندر تک ہماری بولز پک چائیں گے ہم اس میں تھوڑا سے پشتے کٹ دیتے ہیں اچھا آئے گا اور دیکھنے میں بہت زبر دست لگیں ہمارے بولز کور کور کرنا بھی ضروری بولز تاکہ ہماری بولز اندر تک پک جائیں ڈھکل لگائیں تو اس کے کافی ساری جھاگ آگی ہے تو جھاگ آنے تک ہمارے بولز جھاگ جاتے ہمارے بولز پک جاتے تو ایک بولز میں نکال دکھا دیتی ہوں کہ بولز 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 جو آپ آسانی سے گھر میں بچوں کو بلا کے دیکھ سکتے ہیں بڑے سب کھا سکتے ہیں بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فلفی سی نرم سی ویورز ہماری بولز تیار ہی ہیں تو میں اس جو آگ بلز سے بند کر دیتی ہوں اور اس کو ڈھنڈا کر فریج میں دو گھنٹ رکھیں جیسی آپ دیکھیں ویورز ہمارا بہت کم بچ چکے اور سارا بالز نے جو اپنے اندر جذب کر لیا تو تقریبا ہم ایک دو گھنٹ کے لئے فریج میں رکھیں گے اس کے بعد ہم اس کو استعمال کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نرم ہماری رسمنائی تیار ہوئی میرے طریقے سے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویورز تو یہ ہماری رسمنائی تیار ہوگئے میں اس باول میں ڈال دیا ہے ویورز اس کو میرے دیتی ہوں فریج میں تاکہ ٹھنڈی ہو جائے ایک پیارے ویورز امید کرتے ہوں میرے آج کی رسپ اور میرا آج کا vlog اور میری کتری ویڈیو کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئی تو میری ویڈیو کو like سا دیجئے گا میرے چینل کو subscribe کر دیجئے گا شاید میرے آئیکن پرس کر دیجئے گا آل رسپ اور ہر vlog کی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ رہے جیسے ملتے ہیں ویورز نیکس ویڈیو میں نیکس رسپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ